کیا حضرت سلطان باہو آوان تھے؟ حضرت علی سے ان کا کیا تعلق تھا؟ ان کے والد کیا کرتے تھے؟ آپ کا شجرہ نصب کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہ ختم ہوا؟ ان تمام سوالات کے جواب جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں ہوں محمد علیہ نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ماسٹر انفو ٹی وی وقت کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ناظرین حضرت سلطان باہو کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں آپ برسغیر کے قابل ذکر ممتاز صوفی شخصیات میں سے ایک ہیں آپ کی شخصیت اور کلام اپنے صوفیانہ رنگ اور مقبولیت کے اعتبار سے کسی تعارف کا محتاج نہیں آپ کے کلام کو بڑے ذوک و شوق سے پڑھا اور سنا جاتا ہے آپ کلام میں رہنمائی اور زمانہ شناسی کے راز مخفی ہیں اور لا زوال کائناتی اثراروں کی حقیقتوں سے بھرپور ہے آج بھی اکثر مقامات پر خوبصورت مجالس کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں آپ کی صوفیانہ شاہری کو بیان کیا جاتا ہے ناظرین حضرت سلطان باہو کے شجرہ نصب کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ اوان قوم سے تعلق رکھتے تھے آپ کے اباؤ اجداد کا تعلق علاقے سون سکیسر زلہ سرگودہ سے تھا آپ کی ولادت شورکوٹ زلہ جھنگ کے قریب قلعہ کرعگان کے گاؤں میں ہوئی مناقبہ سلطانی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مغلیہ خاندان کے بادشاہ شاہ جہان کے اہد میں دس سو انتالیس بمقام سولہ سو اکتیس میں اس دنیا میں آنکھ کھولی آپ کے والد ماجد حضرت سلطان بایزید محمد حافظ قرآن اور کامل بزرگ تھے مسائل فقہ پر انہیں کامل دسترت حاصل تھی غالباً اسی بنا پر آپ مغلوں کے منصب دا تھے آپ کا قبیلہ اوان حرات سے راستہ حجاز مقدس سے کالا باغ اور سون سکیسر میں آ کر آباد ہوا مغلیہ بادشاہت کی جانب سے آپ کو شورکورٹ زلہ جھنگ کا پر اگنا جو صوبہ ملتان میں واقعہ تھا انہیں بطور جگیر ملا تھا حضرت سلطان باہو کی والدہ ماجدہ کا نام بیبی راستی تھا آپ کی ایک شیر سے ہمیں ملوم ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بڑی نیک اور فطرت اور سالہ ختون تھی وہ شیر کچھ اس طرح ہے رحمت حق باروان راستی راستی باراستی آراستی آپ نسبت کے لحاظ سے حاشمی الوی تھے اور آپ کا شجر نصب حضرت علی کرم اللہ سے جبا ملتا ہے آپ کے والد حضرت سلطان با جزید محمد تو آپ کے بچپن میں ہی وسال فرما گئے لہذا آپ کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ نے کی ناظرین حضرت سلطان باہو بہت سے بزرگوں کے پاس جاتے تھے ملتان میں حضرت بہاول حق کے مزار پر چلا کشی بھی کی یوں تو آپ کی ظاہری تعلیم بہت کم دکھائی دیتی ہے مگر آپ کی تصنیفات سے اس سمر کی وضاحت ہوتی ہے کہ عربی اور فارسی میں آپ قابل قدر استعداد رکھتے تھے علم باطنی نے البتہ علوم کے دروازے آپ پر کھول دیئے تھے آپ کی چار بیویاں تھی جن میں سے ایک ہندو عورت تھی جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا آپ کے آٹھ پیٹے تھے آپ اکثر و بیشتر اپنا حال چھپانے کے لیے سیر و سیاحت پر نکل جاتے شکل و صورت اور لباس بلکل دروشانہ ہوتا خود شکنی کے لیے گدائی بھی فرماتے تھے کبھی کبھی آپ کھیتی باڑی بھی کر لیا کرتے تھے بیل خرید کر کاش کرتے اور فصل ابھی کچھی ہوتی کے بیلوں کو کھلا دیتے اور خود تنہا کسی اور دروش کے ہمراہ کسی سفر پر نکل جاتے اور ناملوم مقامات پر استغراق کے عالم میں بیٹھتے بتیس سال آپ اپنے مطلوب کو ڈھونڈتے رہے اور جب مل گیا آپ طالب بیان طالب بیان پکارتے رہے ایک مرتبہ ماہ رمضان تھا آپ کلرکہار زلہ جہلم کے ایک غار میں ازدغراق کی حالت میں رہے روزے قضاء ہو گئے مگر بعد میں حتیٰ کہ نماز تراوی کی قضاء ادا کی آپ سلسلہ آلیہ قادریہ کے چشم و چراغ تھے آپ کا نام باہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب ارشاد آپ کی ولادت باسعادت پر رکھا گیا تھا آپ اس نام پر بہت خوش ہوا کرتے تھے کہ آپ کا نام ہو آتا ہے اور فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ پر خدا کی رحمت ہو کہ انہوں نے میرا نام باہو رکھا اگر آپ کی تصنیفات کی بات کریں تو ان کی تعداد ایک سو چالیس بیان کی جاتی ہے فقیر نور محمد کلنچ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ان سے چھوٹی بڑی چالیس کلمی کتابیں کٹھیں کی تھی یہ تمام عربی فارسی میں ہیں اور فکرہ و تصوف سے تعلق رکھتی ہیں ان کی زبان سلیس اور سادہ ہے ایک ایک لفظ میں مصنف کی روح کا جوش تیکن مجود ہے آپ کے ایک دیوان کا بھی ذکر کیا گیا ہے ناظرین اگر آپ کی فکر کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں آپ کے علم کے بغیر فقیری کو ذرہ رسان سمیتے تھے ان کا خیال میں اس طرح سینکڑوں سال بھی عبادت کی جائے غفلت دور نہیں ہوتی اور انسان اللہ سے بگانہ رہتا ہے الٹا کفر میں مبتلا رہنے کا احتمال ہوتا ہے اس علم کو بھی آپ بیکار کرا دیتے تھے جس کا نتیجہ محبتِ الہی نہ ہو عشقِ بغیر نہ علم کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ عبادت کا نفع آپ کے فکر کو قوت اور حرکتِ عشق سے حاصل ہوتی ہے اس لئے اس کے فکر میں جوش اور حرکت ہے عشقِ ساتھ آپ ذکر اور فکر کو ضروری تصور فرماتے ہیں ذکرِ جذبے میں پختگی پیدا کرتا ہے اور ایسی بسارت اطاع کرتا ہے جو ہر ذہنی الجن کو دور کرتی ہوئی آگے نکل جاتی ہے ایک دفعہ آپ نے ایک لکڑ ہارے کی طرف توجہ سے دیکھا تو اسے آلہ روحانی مقامتہ پہنچا دیا اور اللہ تعالی کی مہربانی سے اسے فنافی اللہ کا مرتبہ نصیب ہوا اور آپ کی سب سے بڑی کرامات یہ ہے کہ آپ کے خلفہ نے آپ کی زیرے تربیت رہ گرمہ فیوز و برکات حاصل کیے کہ جس کی مسئل نہیں ملتی اور انہیں دور دراز مقامات تک آپ کی تعلیمات وہ ارشادات کو پہنچایا اور ایک ایسی مثال سوسائٹی تشکیل کی جس کا نظریہ فکر تھا ناظرین اب آپ کے کچھ ارشادات کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ فرمایا کرتے تھے جو لوگ راکھ سنتے ہیں ان کا دل مردہ اور نفس زندہ ہوتا ہے آپ فرماتے تھے سخاوت کرنے سے اللہ کی مخلوق کا حق ادا ہوتا ہے ایک جگہ اور بھی آپ نے فرمایا کہ دنیا دار دنیا اور سیمو زر کے غلام ہیں مگر یہ سیمو زر فقیر عارف بلا کے غلام ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ظہار ضرور کریے گا اور اگر اس طرح کی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا خدا حافظ